ناظرین اب کچھ بات کریں گے بڑھتی مہنگائی کی تو ماہی رمضان میں بھی مہنگائی کا سناوی آؤٹ آف کنٹرول ہے پھول لگر میں پھلوں سمیں دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں منافخ اور بھی بے لگام ہیں جبکہ غریب اور متوسط طبقہ بھی پریشان دکھائی دیتا ہے مزید بات کریں گے محمد اشرف طاہر سے اشرف بتائے گا کیا ڈیٹیلز آن کے پاس اجب ملکل میں اس وقت موجود ہوں فروڈ جو ہے وہ خریدنا خواب بن گیا ہے جہاں پر رمضان المبارک میں نیکییں بڑھا کر اس کے غریب آدمی کو جو ہے نیکیوں کے عوض جو ہے ستر گناہ اس کا سواب زیادہ دیا جاتا ہے یہاں پھول لگر میں جو ہے مارکر کمیٹی کی نا اہلی کی وجہ سے فروڈ کی قیمت جو ہے آسمانوں سے بات کر رہی ہے یہاں پر بات کی جائے سیب کی تو دھائی سو روپے میں بھگنے والا سیب وہ آج ساڑھے تین سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے سٹابری کا ریڈ جو کل تک سو روپے میں فروخت کی جا رہی تھی آج وہ سو دو سو روپے سے لے کر سوہ دو سو روپے میں فروخت کی جا رہی ہے لگاٹھ اور اس کے ساتھ تربوز جو ہے ان کی قیمت بھی جو ہے آسمانوں سے بات کر رہی ہے کل تک آسی روپے میں بھگنے والا تربوز جو آج جو ڈیڑھ سو روپے کلوں میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح خربوزے کے ریڈ جو ہیں وہ بھی آسمانوں سے بات کر رہی ہے انگور کی بات کی جائے تو وہ ساڑھے تین سو روپے سے لے کر ساڑھے پانچ سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اچھا سیب جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور اس سے زیادہ بھی فروخت کیا ہے انار جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بھی آسمانوں سے بات کر رہی ہے اچھا انار جو ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے سے لے کر ساڑھے چھے سور تک میں فروخت کیا جا رہا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے مارکٹ کمیٹی کی تو وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے جس کے وجہ سے جو ہے قیمتیں کنٹرول کرنا ناپید ہوگی ہے اسسسنٹ کمیشنر پتو کی سے آئلہ حکام سے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر جو ہے مارکٹ کمیٹیوں کو فائل کیا جائے اور ریٹ لسٹ جو ہے وہ عویدہ کروائی جائے جہاں جس کا جو دل کر رہا ہے اس ریٹ سے جو ہے وہ اپنے مند ماننی ریٹ جو ہے وہ وصول کر رہا ہے تاکہ غریب آدمی بھی اپنے روزہ اچھے طریقے سے افطار کر سکے جی